بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مجھے باجان نے مہیا کیا تھا اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر ہم مسلمانوں کے پڑاؤ سے ان کی عورتوں کو گریفتار نہ کر سکے اور ہمیں شکست ہو گئی تو پھر یہ زہر ان تینوں کی خلاف استعمال کر کے کم از کم ان کا خاتمہ تو کیا جا سکتا ہے اب جو طریقہ کار تم نے استعمال کرنا ہے وہ مجھ سے سنو مرقیس یہاں سے تم اب ہمارے ساتھ انتاکیا کا رخ نہیں کروگے بلکہ واپس جاؤگے مسلمانوں کے لشکر کو تلاش کرنا کے اس نے کہاں پڑاؤ کیا ہوا ہے ان کے پڑاؤ میں داخل ہونا اگر تمہیں کوئی مشکوک سمجھ کر گریفتار کرنے کی کوشش کرے تو تم کہنا کہ میں پہلے نصرانی تھا اب اسلام قبول کر چکا ہوں اور مسلمانوں کے لشکر کے اندر تین افراد تمہارے خوب جاننے والے ہیں وامس ابو الحول، مریشہ اور شوتار جب وہ تمہیں ان تینوں کے پاس لے کر جائیں تو تم ان تینوں کے پاس جا کے انکشاف کرنا کے تم اسلام قبول کر چکے ہو اور اب رومنوں کے لشکر کے بجائے مسلمانوں کے لشکر میں رہ کر وہاں اپنی خدمات پیش کرنا ساحتے ہو ظاہر ہے جب تم یہ کہو گے تو وامس ابو الحول تمہیں سینے سے لگا لے گا شوتار چونکہ تمہاری بہن ہے لہٰذا اس کی وجہ سے تمہیں مسلمانوں کے پڑاؤ میں قیام کرنے کا موقع بل جائے گا کوئی تم پر شبہ نہیں کرے گا پہلے چند روز ان تینوں کے پاس قیام کرنا ان کا اعتماد ان کا اعتبار حاصل کرنے کی کوشش کرنا ساتھ ہی ان سے اسلامی تعلیمات کا درس بھی لینا شروع کر دینا اس طرح انہیں یقین ہو جائے گا کہ تم واقعی اسلام قبول کر چکے ہو اور ان کے طریقے کے مطابق ان کی عبادت بھی کرنی شروع کر دینا اس طرح تم پر ذرا برابر بھی شک نہیں کیا جائے گا یوں چند روز مسلمانوں کے پڑاؤ میں قیام کرنا اس قیام کے دوران کوشش کرنا کہ اکثر و بیشتر تم وامس ابلہول مریشہ اور شوتار کے ساتھ کھانا کھاؤ پھر کوئی مناسب موقع جان کر یہ جو زہر میں نے تمہیں مہیا کیا ہے یہ وامس ابلہول مریشہ اور شوتار کے کھانوں میں ملا دینا اور ایسا کرنے کے بعد فوراں مسلمانوں کے پڑاؤ سے نکل کر واپس آ جانا اس لئے کہ یہ زہر ایسا مخلق ہے کہ جو بھی اسے کھائے گا کھانے کے ساتھ ہی یہ اثر انداز ہوگا اور اس کا خاتمہ کرتا چلا جائے گا یہاں تک کہتے کہتے زوزان کو رک جانا پڑا اس لئے کہ مشرق کی طرف سے کچھ گھڑ سوار رومن اپنی گھوڑوں کو بگاتے ہوئے ان کے پاس آئے تھے انہیں دیکھتے ہوئے سب فکر مند ہو گئے تھے وہ گھڑ سوار جب پڑاؤ میں آئے تب کچھ لوگ انہیں پکڑ کر کہترین زوزان بطورس اور مرقیز کے پاس لیائے انہیں دیکھتے ہی زوزان نے پوچھ لیا میرے عزیزو تم کہاں سے آئے ہو کیا خماری لئے تم کوئی اور بری خبر لے کر آئے ہو اس پر ان میں سے ایک کہنے لگا ہاں ہم بری خبر لے کر آئے ہیں یرمو کے میدانوں میں شکست اٹھانے کے بعد بایان ایسا بدحواس ہوا کہ انتاکیہ کی طرف باگنے کے بجائے وہ دمشق کی طرف باگا مسلمانوں نے اس کا تاقب کیا اس وقت اس کے ساتھ لگ بگ چالیس ہزار کا لشکر تھا مسلمانوں کا سالار خالد بن ولید اس پر حملہ عبر ہوا اور اس حملے کے دوران نہ صرف یہ کہ بایان مارا جا چکا ہے بلکہ چالیس ہزار رومنوں میں سے اکثر کو موت کے گاٹ اتار دیا گیا ہے اب جبکہ یرمو کے میدانوں میں ہمیں شکست ہو چکی ہے تو مسلمانوں کا سالہ لشکر اس وقت حمس کے مقام پر قیام کی ہوئے ہیں اب دیکھیں وہ ہماری خلاف اگلا کیا قدم اٹھاتے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد وہ شخص جب خاموش ہوا تو زوزان نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو آرام کرنے کیلئے کہا اس پر وہ اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑ کر پیچھے ہٹ گئے ان کے جانے کے بعد زوزان نے مرکیز کو مخاطب کیا مرکیز میرے خیال میں جو کام میں تم سے لینا چاہتے ہوں اس کی تفصیل تم جان چکے ہو اب بھولو تم کیا کہتے ہو اس پر مرکیز کہنے لگا اگر آپ حکم دیتی ہیں تو میں ابھی اور اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں اور خمس میں مسلمانوں کے پڑاؤ کا رخ کرتا ہوں اور جو کچھ آپ نے کہا ہے اس کی تکمیل کر کے لوٹوں گا مرکیز کے ان الفاظ پر زوزان مسکرائی اور کہنے لگی نہیں میں ایسا نہیں چاہتی پہلے ایک رات یہاں ہمارے ساتھ بلکل پرسکون انداز میں آرام کرو اور آنی والی صبح کو جب ہم یہاں سے انتاکیا کی طرف پوچھ کریں گے تم حمس کی طرف چلے جانا مرکیز اور بطورس دونوں نے اسے اعتفاق کیا مرکیز نے وہ رات وہیں قیام کر کے آرام کیا اگلے روز کیترائن اور زوزان دونوں اپنے لشکر کے ساتھ انتاکیا کی طرف چلی گئی تھی جبکہ مرکیز حمس شہر کا رخ کر گیا تھا یرمو کی شاندار فتح کے بعد فاروق عاظم رضی اللہ عنہوں نے ابو عبیدہ بن جرخ اور خالد بن ولید کو بیت المقدس پتا کرنے کیلئے ہدایات دی تھی یہ حکم ملتے ہی آپس میں صلاح و مشورہ کرنے کے بعد ابو عبیدہ بن جرخ اور خالد بن ولید نے سب سے پہلے بیس ہزار کا ایک لشکر علیدہ کیا اسے چار مزید حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد پانچ پانچ ہزار کے لشکر کو چار سالاروں کی سرکردگی میں دے کر بیت المقدس کی طرف پروانہ کیا ان میں سے ایک حصہ یزید بن ابو سفیان دوسرا شرجل بن حسنہ باقی دو حصے دوسرے سالاروں کی سرکردگی میں دیا گئے یہ چاروں لشکر بیت المقدس پہنچے اور بیت المقدس کے چار دروازوں کے سامنے اپنے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ بڑاؤ کر گئے تھے ان کی روانگی کے دس دن بعد ابو عبیدہ بن جرخ اور خالد بن ولید بھی سارے لشکر کے ساتھ بیت المقدس پہنچے تھے شہر کا محافظ اس وقت ایک رومن سالار ارتون تھا اور شہر کا سب سے بڑا پادری سفرونیوس تھا بیت المقدس پہنچ کرن ابو عبیدہ بن جرخ نے بیت المقدس کے لوگوں کی طرف ایک خط لکھا جس کا مضمون اس طرح تھا مسلحت اور خوشی ان لوگوں کیلئے ہے جو راہ راست پر چلتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں ہم تم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ جب تم ایمان لے آؤ گے تو ہمیں حرام ہیں کہ ہم تمہیں ماریں یا تمہارے بال بچوں کو ہاتھ لگائیں اگر تم ایمان نہیں لاتے تو ہم کو خراج دو ہماری حمایت میں رہنا اختیار کرو اور یہ بھی نہ مانو گے تو میں تمہارے مقابلے میں ایسے لوگوں کو لاؤں گا جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی عارضو رکھتے ہیں ہم بغیر فتح کیے یہاں سے واپس نہیں جائیں گے بیت المقدس کا بڑا پادری سفرونیوس مسلمانوں سے صلح چاہتا تھا لیکن ارتون جو رومنوں کا سپہ سلار تھا وہ جنگ پر آمادہ تھا لہٰذا جب مسلمانوں نے بیت المقدس کا مخاصرہ کیا تو ارتون اپنے لشکر کے ساتھ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا اس کے بعد جب ابو عویدہ بن جرخ اور خالد بن ولید کی سرکردگی میں مسلمانوں نے شہر پر حملہ ابرخونا شروع کیا تو جواب میں شہر کے محافظ فصیل کی اوپر سے تیر اور پتر برسا تھے لیکن مسلمان دن بدن شہر کے مخاصرے میں سختی پیدا کرتے چلے گئے تھے مسلمانوں کی طرف سے جب مخاصرے میں شیدت پیدا کر دی گئی اور ان کے حملوں میں بھی تیزی اور سختی آ گئی تب شہر کے لوگ گھبرا اٹھے خود ارتون اور شہر کے معززین بیت المقدس کے بڑے پادری سفرونیوس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے التماس کی کہ شہر کے اندر جو رومن لشکر ہے وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا لہٰذا مسلمانوں سے مسالحت کر لی جائے جواب میں سفرونیوس کہنے لگا میں تو پہلے ہی صلاح کیلئے آمادہ تھا لیکن ارتون نہیں مان رہا تھا سفرونیوس کی اس گفتگوں سے شہر کے معززین خوش ہوئے اور کہنے لگے اگر یہ بات ہے تو پھر مسلمانوں سے صلاح کر لینی چاہیے اور شہر کی چابیاں مسلمانوں کے حوالے کر دینی چاہیے ان الفاظ پر بڑا پادری سفرونیوس مسکرائی اور کہنے لگا ایسا نہیں ہوگا شہر کی چابیاں یوں ہی مسلمانوں کے حوالے نہیں کر دی جائیں گی بلکہ ہماری کتاب مقدس میں یہ فرمان لکھا ہوا ہے کہ شہر پناہ کی چابیاں جس کے حوالے کی جائیں وہ اپنے غلام کے اونٹ کی مخار تامے ہوئے شہر میں داخل ہوگا اور میں سمجھتا ہوں یہ فرمان پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے جب تک ایسا شخص میرے سامنے نہیں آئے گا میں اس وقت تک چابیاں مسلمانوں کے حوالے نہیں کروں گا اور یہ شخص یقیناً مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا لہٰذا اگر مسلمانوں کی خلیفہ یہاں آئے تو میں بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کر دوں گا آخر بیت المقدس کے لوگوں نے یہ پیغام ابو عبیدہ بن جرح تک پہنچایا سفر و نیوز کی اس پیشکش پر ابو عبیدہ بن جرح نے ایک خط فاروق عظم رضی اللہ عنہ کی نام لکھا اور اس خط میں آپ نے تحریر کیا بیت المقدس کی فتح آپ کی آمد پر منحصر ہے ابو عبیدہ بن جرح کی طرف سے یہ خط ملنے کے بعد آپ نے حضرت عثمان اور حضرت علی سے اس حسلے میں مشہورہ کیا حضرت عثمان نے فاروق عظم کے بیت المقدس جانے سے اختلاف کیا لیکن حضرت علی نے اس موقع پر فرمایا مسلمان سخت پریشان ہیں انہوں نے موسم کی سختی جنگ اور طویل مسافت کی غیر معمولی مشکت برداشت کی ہے بہتر ہے آپ بیت المقدس تصریف لے جائیں اس طرح مسلمانوں اور نصرانیوں کو تسلیح بھی ہو جائے گی اور شہر آپ کی وجہ سے فتح بھی ہو جائے گا فاروق عظم نے بیت المقدس جانے کا ارادہ کر لیا اپنے بعد حضرت عثمان کو اپنا نائے مقرر کیا اور خود بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے اس حالت میں کہ اپنے وقت کا ایک طاقتور حکمران پروسی سلطنت کا مالک معمولی سے ایک خاستری رنگ کی اونٹنی پر سوار ہوا اپنے غلام کو ساتھ لیا اونٹنی پر دو تیلے لٹک رہے تھے ایک میں ستو اور دوسرے میں کجوریں تھی جبکہ سامنے پانی کا مشکیزہ تھا اور ایک کشکول تھا جس میں دوسری اشیاء تھیں سفر کرنے کا طریقہ یہ تا کہ چونکہ آپ کا خادم آپ کے ساتھ تھا ایک منزل کیلئے فاروق عاظم اوٹنی پر بیٹھتے تھے مہار غلام پکڑتا تھا دوسری منزل پر غلام اوٹنی پر بیٹھتا تھا اور فاروق عاظم اوٹنی کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چلتے تھے سفر کے دوران ہر صبح کے وقت آپ کو کشکول کھول کر سامنے رکھتے اور اپنی غلام کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے اس طرح سفر کرتے ہیں آپ بیت المقدس کے ایک مقام پر پہنچے جس کا نام جابیہ تھا ابو عبیدہ بن جراخ خالد بن ولد اور کچھ دوسرے سالار آپ کی آمد کا سن کر آپ کا استقبال کرنے کیلئے پہلے ہی جابیہ پہنچ چکے تھے دوسری طرف بیت المقدس کے لشکر کے سالار اعلیٰ ارطون کو خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا عظیم خلیفہ مدینہ سے نکل کر جابیہ پہنچ چکا ہے تو وہ بیت المقدس سے نکل کر مصر کی طرف با گیا مورخین لکھتے ہیں کہ جس وقت ابو عبیدہ بن جراخ خالد بن ولد اور دیگر سالار فاروقی آزم کے سامنے آئے تو اس وقت وہ قیمتی پوشاکوں اور شاندار کپڑوں میں ملبوس تھے ان کے اس حالت پر جب فاروقی آزم کی نگاہ پڑی تو آپ تڑپ اٹھے انتہائی غصے میں آپ نے زمین سے کھنکریاں اٹھائیں اور اپنے سالاروں کے سینے پر دے ماریں اور بے حد غصے اور غضب ناکی کا اظہار کرتی ہوئے فرمایا کتنی جلدی تم لوگوں نے اپنی وضع بدل لی ہے اس لباس میں مجھ سے ملنے آئے ہو کیا تمہیں حیاء نہیں آتی کیا دو ہی برس میں تم اپنے آپ سے باہر ہو گئے ہو اگر دو سو برس ہماری یہ حالت رہی تو خدا تم کو بول کر تمہاری حکومت اوروں کے حوالے کر دے گا فاروقی آزم رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ سن کر ان سارے سالاروں نے اپنی لہراتی ہوئی عبا اٹھا کر اپنے جسموں پر سجے ہوئے ہفتیار دکھائے تب فاروقی آزم کا غصہ کسی قدر کم ہوا آپ کے اپنے لباس کی حالت اس وقت یہ تھی کہ آپ ایک لمبا کرتہ زیبتن کیے ہوئے تھے جس پر کئی بیوند لگے ہوئے تھے دیکھنے والی آنکھ نے یہ بھی دیکھا کہ جس وقت فاروقی آزم جابیہ پہنچے تو آپ کی پیشانی کا اوپر کا حیثہ دوپ میں چھمک رہا تھا سر پر ٹوپی تھی نہ اماما دونوں پاؤں رکاب کے بغیر اونٹنی کے کجاوے سے لٹک رہے تھے اونٹنی کی پیٹ پر ایک پرانا کنبل تھا جسے سفر کے دوران فاروقی آزم رضی اللہ عنہو بستر کیلئے استعمال کرتے تھے خرجین جو کجاوے کے ساتھ بندی ہوئی تھی چھیتے کی کھال کی تھی جس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی اسے بھی آپ تکے کے طور پر استعمال کر لیتے تھے سفر کے دوران آپ کا کرتہ کجاوے سے رگڑ کھاتا رہا تھا لہٰذا پٹ گیا تھا جابیہ کے ایک سردار جلومس نے جب یہ سور اتحال دیکھی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے آپ نے کرتہ اتار کر دیا تاکہ اس کی مرمت کرا کے اور دو کر لائے کرتہ اتارنے کے بعد فاروقی آزم نے جلومس سے کہا جب تک میرا کرتہ دل نہیں جاتا تب تک مجھے کوئی اور کپڑا دے دو جلومس نے ایک ریشمی قمیس حاضر کی اسے دیکھتی ہی فاروقی آزم نے فرمایا یہ کیا ہے اس نے عرص کیا ریشم ہے پوچھا ریشم کیا ہوتا ہے جب لوگوں نے بتایا کہ ریشم کپڑا ہے تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے اور پہن لیا جب آپ کا پرانا کپڑا جس میں پیوند لگے ہوئے تھے دھل کے آیا تو آپ نے وہ ریشمی قمیس اتار دی اور اپنا کرتہ جب پہننے لگے تو اس پر جلومس نے آپ کو مخاطب کر کے کہا آپ عرب کے حکمران ہیں آپ اپنے مفتو ملک میں اونٹ پر سواری کرتے اور ایسے لباس پہنتے اچھے نہیں لگتے لہٰذا میں آپ کے لئے ترکی گھوڑا منگوائے دیتا ہوں سفید لباس کا احتمام کرتا ہوں آپ ترکی گھوڑے پر بیٹھئے سفید لباس زیبتن کیجئے اس طرح رومنوں کی نگاہ میں آپ کی عظمت بڑھے گی جلومس کے یہ الفاظ سن کر خدا نے ہمیں اسلام کی وجہ سے جو عزت دی ہے اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں چاہیے البتہ تکی ہوئی اونٹنی کا خیال کر کے آپ نے دازہ دم گھوڑے پر سوار ہونا منظور کر لیا اس پر ایک نہائیت امدہ اور توانہ ترکی گھوڑا لائیا گیا جب آپ اس پر سوار ہوئے تو وہ گھوڑا اٹلاتی ہوئی چال چلنے لگا اس پر فرمایا روکو روکو میں نے اس سے پہلے شیطان پر کسی کو سوار ہوتے نہیں دیکھا ایک روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ جلومس کے علاوہ جب خود مسلمان سالاروں نے آپ سے سفید کپڑے پہنے اور ترکی گھوڑے پر سوار ہونے کیلئے کہا تو سب کے اس طرح زور دینے پر آپ دونوں باتوں پر آمادہ ہو گئے لوگوں کے اسرار پر سفید کپڑے زیبتن کیے کندی پر وہ خوبصورت رومال ڈالیا جو عمر بن العاص نے مہیا کیا تھا اس کے بعد ترکی گھوڑے پر بڑی شان سے سوار ہوئے مسلمان سالار اور لشکری جو اپنی خلیفہ اور سالار آزم سے عشق کرتے تھے آپ کو اس حالت میں دے کر بہت خوش ہوئے لیکن جب گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑا اٹلانے لگا تب فورا اتر آئے اور اپنی سالاروں اور جمع ہونے والے لشکریوں کو مخاطب کر کے فرمایا میری لغزش درگزر کرنا اللہ قیامت کے دن تمہاری لغزش درگزر کرے گا جس نخوست اور قبر غرور نے تمہارے امیر کو حلا کر دی تھی یہ فرمایا اور گھوڑے سے اتر پڑے اور نے سفید کپڑے اتار کر اپنا پرانا پیوند لگا ہوا لباس زیب تن کر لیا مورخین یہ بھی لکھتے ہیں چونکہ سفر آپ نے ایک لائے عمل کے تحت کیا تھا ایک منزل آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تھے اور خادم اونٹنی کی نکیل پکڑ کر چلتا تھا دوسری منزل پر خادم سوار ہوتا تھا اور آپ خود اونٹنی کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چلتے تھے چنانچہ جب آپ جابیہ سے بیت المقدس کے قریب پہنچے تو حیرت کی بعد اس وقت خادم اونٹنی پر سوار تھا اور اونٹنی کی نکیل آپ کے ہاتھ میں تھی یوں عیسائیوں کی مقدس کتاب کا فرمان پورا ہونے کا وقت آگیا تھا کہ وہ آنے والا جو بیت المقدس کی چابیاں لے گا وہ اپنے غلام کے اونٹ کی مہار تامے ہوئے شہر میں داخل ہوگا بہرحال آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے اور وہاں کے عیسائیوں کے ساتھ ایک مہائدہ تیہ ہوا مہائدے کی تحریر خود عیسائی معززین نے لکھی تھی اس تحریر پر فاروق عاظم نے اپنے مہر لگائی خالد بن ولید عمر بن العاص عبد الرحمن بن عوف عبد عبی عبی صفیان نے دستخط کیے یہ مہائدہ پندرہ حجری میں لکھا گیا اس مہائدے کو پڑھ کر بیت المقدس کی عیسائیوں نے اعتمینات کا اظہار کیا اور خوشیاں منانے لگے اس مہائدے کے بعد فاروق عاظم نے شہر کے بڑے پادری صفر و نیوز سے بیت المقدس کی سیر کرانے کیلئے کہا اس سیر سے آپ کا مقصد اس متبرک مقام کو دیکھنا اور تلاش کرنا تھا جسے السخرا کہا جاتا ہے اور جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میراز کیلئے تصریف لے گئے تھے اس پر صفری نیوز آپ کو لے کر نکلا شہر کی سیر کراتے ہوئے وہ آپ کو اپنے بڑے کلیسہ کمامہ میں لے گیا اس دوران نماز کا وقت آ گیا تب پادری نے کہا یہ کلیسہ بھی ایک سجدہ گاہ خدا بندی ہے آپ یہاں نماز پڑھ لیں لیکن آپ نے فرمایا اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو مسلمان بھی ایسا ہی کریں گے اور عیسائیوں کو گرجوں سے نکال دیں گے لہٰذا آپ آگے بڑھے کلیسائی کمامہ کے دروازے پر عیسائیوں نے چادر بچھا دی ایک روایت ہے کہ آپ نے یہاں نماز پڑھ لی اور فوراں ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور فوراں ایک فرمان لے کر پادری کے حوالے کیا کہ مسلمان کبھی گرجوں کی دہلیز پر نماز نہ پڑھ سکیں گے اس انصاف پروری کے احترام میں کلیسہ کے بلکل سامنے مسجد فاروق اسی واقعہ کی یاد میں ہے جسے عیسائیوں نے تعمیر کرایا تھا اس کے بعد بڑے پادری سفر نیوز کے ساتھ آپ پھر آگے بڑھے پادری آپ کو کلیسہ نشور میں لے گیا اور کہا کہ یہی حضرت دعوت علیہ السلام کی مسجد ہے جہاں سے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تصریف لے گئے تھے اس پر آپ نے بڑے پادری کو مخاطب کر کے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے کیونکہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو جگہ بتائی یہ اس کے مشابہہ نہیں ہے آپ کے ان الفاظ پر بڑا پادری بڑا متاثر ہوا لہٰذا آگے بڑھاتے ہوئے وہ آپ کو کلیسہ سیہوں میں لے گیا اور کہا یہی حضرت دعوت علیہ السلام کی مسجد ہے آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے اس کے بعد وہ پھر آگے بڑا اور ایک اور گرجے میں لے گیا وہاں بھی آپ نے کہا یہ وہ جگہ نہیں تو جھوٹ بولتا ہے آخر وہ آپ کو اس شہر کے دروازے کی طرف لے گیا جس کا نام بعد میں باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا تھا سیڑھیوں پر کھوڑا کرکٹ ساف کرنے کے بعد آپ پڑے پادری کے ساتھ ایک تنگ راستے میں داخل ہوئے جہاں خضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گھٹنوں کے بال چل کر آگے بڑھنا پڑا پھر وہ کھڑے ہوئے جب آپ نے اپنے سامنے نگاہ دوڑائی تو آپ کو وہی السخرا دکھائی دیا جس کی تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائی تھی السخرا کو دیکھتی ہی آپ نے نہائیت خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا قسم ہے اس خدا بزرگ و برتر کی جس کے قبضے میں میری جان ہے یہی وہ جگہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائی تھی